بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوتسان آز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائی نیوزیلی اکرا میڈیکل کمپلیکس کے مالک اور مکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما ڈوکٹر شاہد صدیق جنہیں کے بڑی ہی بے دردی سے اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ نماز جمع کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر آئے اور پھر اس معاملے کو مختلف پہلوں سے دیکھا گیا کیونکہ جو ان کی فیملی تھی ان کی طرف سے یہ بھی کلیم کرنا تھا کہ یہ جو بھی پولیٹیکل ایلیمنٹس ہے اس وقت چل رہا کہ ان کو پیس کانفرنس کرنے کا کہا جا رہا تھا اس وجہ سے شاہد ان کو قتل کر دیا گیا ہے لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ جس طریقے سے ان کا بیٹا قیون جو کہ بار بار جتنے بھی وہاں پہ پولیس افسران عالی عہدے داران آ رہے تھے سب سے مطالبہ کر رہا تھا کہ اس کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے انہیں انصاف دیا جائے اور پھر اس نے نماز جنازہ کی امامت بھی خود کی لیکن پھر ایک روز بعد ہی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کھل کے سامنے آ گیا کہ بیسیکلی جو اصل قاتل ہے ڈاکٹر شاہد صدیق کا وہ ان کا اپنا بیٹا قیوم ہی ہے اب قیوم جو ہے تھانے میں ابھی تک اس وقت حراست میں ہے پولیس کی اس کی گرفتاری نہیں ڈالی جاری اس کی کیا وجوہات ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گی اس کے ساتھ قیوم سے تھانے میں کون لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے کھانا اسے کہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور قیوم کی جو والدہ ہے یا دیگر خاندان والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے قیوم کے بارے میں اور اس کے ساتھ جو گر فرینڈ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ اس نے کیا جو کہ سٹیج کی اداکارہ بھی بتائی جاتی ہے اور وہ لڑکی جو ہے اس نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی وہ کس وجہ سے دی ہے کیونکہ جیسے ہی قیوم کے سارے جو ارادے ہوتے ہیں اپنے والد کے بارے میں جو اس نے اپنے دل میں رکھے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر حال میں مرڈر کروانا ہے تو مرڈر کروانے کے فوراں بعد وہ اپنی گر فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ باتچیت اس ملاقات میں کر کے آتا ہے وہ کیا اس نے وہاں پہ باتچیت کی ہے جو گر فرینڈ نے تھانے میں آ کر ہر چیز سے وہ مکر گئی اور آگے ان لوگوں نے کیا پلین بنا رکھا ہے یہ ساری چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو جیسے کہ ناظرین ڈاکٹر شاہی صدیق بہت بڑا نام تھا بہت ان کو لوگ یہاں پہ جانتے بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بلخصوص اکرا میڈیکل کمپلیکس ہے اس کی جتنی بھی ایک کلینک سے انہوں نے سٹارٹنگ لی اور پھر آج اس کو وہ ایک کمپلیکس تک لائی اس کے علاوہ ان کی بہت سی پروپرٹی تھی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی ان کی کافی زیادہ پروپرٹی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کر رکھی تھی پروپرٹی کا کام بھی کرتے تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ان کے بیٹوں سے یعنی دو ان کے بیٹے ہیں ان سے یہ چھپی ہوئی نہیں تھی ان کے بیٹوں کو بھی یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ کس طریقے سے اتنی سا ٹرگل کر کے اتنی محنت کر کے وہ یہاں پر پہنچے تھے جہاں پہ وہ آج کھڑے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر شاہی صدیق نے بہت سا ٹرگل کی بیس پچی سال اور ایک تین مرلے کے مکان میں وہ پوری کی پوری فیملی یعنی ان کے بھائی اور وہ سب مل کے گھر میں رہتے تھے اور پھر ڈاکٹر شاہی صدیق جو ہے انہوں نے یہ اکرا کمپلیکس جو ہے پہلے کی ایک کلینک تھا اس کو ایک کلینک کے طور پر بنایا اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پروپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی اور آگے سے آگے اور آج وہ جس جگہ پہ کھڑے تھے اپنے بیٹوں کو وہ یہی سمجھاتے تھے جب بلخصوص جو قیوم تھا قیوم بہت زیادہ مو پھٹ بھی تھا بدلہاز بھی تھا اور مس بہیو بھی کرتا تھا والدہ کے ساتھ بھی والد کے ساتھ بھی اس کے بعد جو ڈاکٹر شاہی صدیق ہیں وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ آج وہ جو ایک بی ایم ڈبلیو لیکجری گاڑی مانگ رہا ہے اگر والد کے ساتھ بیٹے مل کے کام کرتے رہیں گے اور کچھ سال تو اس طرح کی وہ دس گاڑیاں بھی آگے فیوچر میں اپنے پاس رکھ سکیں گے لیکن جو قیوم ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی اس کی کچھ وجوہات جو آپ بتائی جاری ہیں جو کی انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہیں پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کیونکہ جو ڈاکٹر شاہی صدیق کا قتل ہے اور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران انہوں نے ڈے ون سے اس کیس کو دیکھا ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے قیوم کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی اور بعد میں یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آیا اور پھر وہ گرڈ فرینڈ جو ہے وہ بھی تھانے میں آئی کیا معاملات ہوئے ہیں تو اس حوالے سے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں فیصل کامران ان کا کہنا ہے کہ بیسکلی یہ بی ایم ڈبلیو جو گاڑی تھی الیکٹر گاڑی ہے اس کے حوالے سے یہ لڑکا جو ہے یہ کریزی ہو چکا تھا اور اس گاڑی کو لے کے اپنے والے سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گرڈ فرینڈ کو جو ہے وہ گفت کرنا چاہتا تھا کیونکہ جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ گاڑی تو والدہ کے نام پہ بک کروائی گئی ہے تو مین اس کی جو لڑائی تھی مین اس کا جو جھگڑا تھا اپنے باپ کے ساتھ وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ میرے نام پہ کیوں نہیں بک کروائی اور ڈکٹر شاہی صدیق کو کہیں نہ کہیں بتا تھا کہ اگر اس کے نام پہ یہ گاڑی میں نے بک کروائی گیا اس کے نام پہ یہ گاڑی ہوئی تو یہ کسی نہ کسی طور پہ اس لڑکی کو گفت کر دے گا کیونکہ پہلے بھی اسی طریقے سے وہ کافی چیزیں جو ہیں اس لڑکی کو گفت کر چکا تھا بعد میں وہ لڑکی اب تھانے میں مکر گئی ہے اور کیا وہ سارے معاملات ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کرتی ہوں لیکن جو فیصل کامران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر یار جو ہے وہ قیون کا دوست تھا وہ شو بیس سے ہی تعلق رہتا موڈلنگ وغیرہ کرتا ہے لیکن اس کو ایک کھانے پینے کا ہتھیار مل گیا تھا قیون کی صورت میں شہر یار کو اور وہ آٹھ سال سے شہر یار کو کھا رہا تھا اور اس کو پنچ کرتا تھا اس کو پش کرتا تھا کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن تمہیں صرف وہ مہانہ پانچ لاکھ دیتے ہیں اور تم اتنی مشکل سے دوستوں میں بیٹھتے اٹھتے ہو کہیں پہ کھانا کھایا جاتا تھا تو جو ہوتل میں بل بنتا تھا دوستوں کے ساتھ ڈاکٹر شاہی صدیق جو ہیں وہ بل اپنے پاس مگواتے تھے پہلے کہ مجھے سینڈ کریں کتنا بل بنا یعنی اچھی بات ہے کہ بطور ایک والد ذمہ داری نہیں بھاتے ہوئے وہ بچوں کو دیکھتے تھے کہ کہاں پیسے لگانے ہیں یا کہاں لگائے جا رہے ہیں تو جب یہ دوستوں کے ساتھ ہوتلنگ وغیرہ کرتا تھا یا پیسے اڑاتا تھا تو ڈاکٹر شاہی صدیق سے پیسے کا مطالبہ کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے بل سینڈ کر دو اور جب یہ بل سینڈ کرتا تھا تو پھر دوست جو ہیں وہ اس کو پینچ کرتے تھے اس کو پش کرتے تھے کہ تمہارا باپ اتنے پیسے والا ہے اور چند ہزار پہ جو بل بنا ہے اس کے لیے وہ تم سے بل مگو آ رہا ہے تمہاری سیلف ریسپیکٹ کو تمہارا باپ جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انویسٹیگیشن میں قیوم نے خود بتائی ہیں کہ اس طریقے سے باپ جو ہے وہ اگر میں ہوتلنگ کرتا تھا میرے سے بل مانگتا تھا اگر میں کسی جگہ پہ پیسے لگاتا تھا اور بعد میں بتاتا تھا کہ اس جگہ پہ پیسے لگنے ہے یا میں لگا چکا ہوں تو مجھے دے دیے جائیں تو وہ جب تک رسید نہیں دیکھ لیتے تھے تب تک وہ مجھے پیسے نہیں دیتے تھے سو اس وجہ سے میں بہت زیادہ انسیکیور بھی فیل کرتا تھا اور مجھے اپنی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ میرے جو والد کا میرے ساتھ رویہ ہے وہ میری سیلف رسپیکٹ کو ڈامیج کرتے ہیں انسلٹنگ بہیوئر ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک باپ ہونے کے ناتے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیق وہ چیک کرتے تھے کہ بچوں کو کہاں پیسے کی ضرورت ہے کہاں پہ وہ پیسے اڑا رہے ہیں یا ان کو سمجھاتے تھے کہ کم پیسے استعمال کریں کہ ابھی کام جو ہے مزید چلنے دیں اور اس کے بعد دونوں بیٹوں کو یعنی تیمور اور قیون دونوں کو وہ سٹینڈ کرنا چاہتے تھے جو کہ ہر باپ کا خواب ہوتا ہے اور پیرنٹس کی جتنی کمائی ہوتی جتنی دولت ہوتی ہے اب جو ڈاکٹر شاہد صدیق ہیں جتنی انہوں نے سٹرگل کی جتنا انہوں نے کمایا پیسہ وہ سارا انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو نہیں کمایا تھا بیٹوں کے لیے ہی وہ کر رہے تھے اپنی اولاد کے لیے فیملی کے لیے ہی ہر شخص کر رہا ہوتا ہے سو یہ جو گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو اب اس کا جب سے جھگڑا شروع ہوا تھا تو یہ قیون جو ہے یہ کہتا تھا کہ یہ گاڑی کسی طریقے سے اسے مل جائے اور یہ اپنی گرر فرینڈ کو اس کو گفٹ کر دے لیکن ڈاکٹر شاہد صدیق جو ہیں وہ سمجھ دار تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کے نام پہ گاڑی جو ہے وہ میں نے بک نہیں کروانی اور اس بات کی رنجش اس میں رکھتے ہوئے پھر شہریار چونکہ ویسے ہی کریمنل ہے کیونکہ جو شہریار دوست ہے اس کی تو ہسٹری ہی کریمنل کی اس کا پورا خاندان کریمنل ہے اب وہ تینوں شوٹر شہریار اور جو ایک شہریار کا قزن ہے تین کے تین لوگ جو ہیں وہ وہاڑی سے کہا جا رہا ہے کہ کچھے کے علاقے میں اب جی وہاں پہ جا کے چھوٹ چکے ہیں تو وہاں سے انہیں کس نے پکڑ کے لانا ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا کیس ہے ہائی پروفائل کیس ہے لیکن جو ملزمان ہے ابھی تک ریسٹ نہیں ہوئے دوسری سب سے بڑی اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ 35 سالہ ختون سے دوستی تھی جو کہ دی آئی جی اپریشنس فیصل کامران کا کہنا ہے کہ 35 سالہ یہ ختون ہے جو بینی شہر سٹیج پہ کام وغیرہ کرتی ہے اور مختلف یہ جو پارٹیز وغیرہ کی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ بڑی ان رہتی ہے یہ خود بھی یہ لوگ مل کے یہ ڈرگ پارٹی ڈانس پارٹی جو ہے ان کو کنڈکٹ بھی کرتے تھے سو اس وجہ سے ڈوکٹر شاہد صدیق نے منع کر دیا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ شادی کے لحاظ سے ہمارے لیے بہو کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سو اس چیز کا بھی رنج تھا اور پھر جب جنوری میں حملہ کروایا گیا تو اس وقت بھی یہی معاملات تھے کہ جو باپ ہے وہ پیسے نہیں جا رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوست اہباب جو تھے اصل میں وہ اس لڑکے کو پنچ کرتے تھے اس کو پوش کرتے تھے باپ کے خلاف بھڑکاتے تھے یعنی کہ تمہارا باپ اتنا عربوں پتی ہے اور تمہیں چند پیسے دیتے ہوئے جو ہے اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تمہیں انسلٹ کرتا ہے جب تم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہو تمہیں باپ کو پہلے رسیدے سینڈ کرنی پڑتے ہیں پھر وہ تمہیں پیسے دیتے ہیں تو بڑا انسلٹنگ بہیوئر ہے سو یہ لاوہ قیون کے اندر پک رہا تھا بڑے عرصے سے اور اس کے پیچھے یہ دوست تھے ظاہر ہے جو کہ جن کو پتا تھا کیونکہ یہ جو شو بیس سے بستہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ گرل فرنڈ بینی شہر یا پھر یہ شہر یار ہے جو کہ موڈلنگ وغیرہ کرتا ہے سو ان کو تو کوئی نہ کوئی کرندہ ایسا چاہیے ہوتا ہے جو پیسے والا ہو کہ چلے ان کا کھانا پینا اور ان کے اخراجات کوئی اٹھا لے سو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا اور یہ شہر یار ہی ہے جس نے کے دوست ہی کروائی تھی بینی شہر ساتھ قیوم کی تو اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جو پیشنز کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گاڑی ہے بیسیکلی اس کے سب سے بڑی جو لڑائی ہے وہ یہی تھی کہ وہ قیوم کے نام کیوں نہیں لی گئی اور قیوم جو ہے وہ جب ڈی آئی جو پیشنز کہہ رہے ہیں کہ جب قیوم کو پوچھا گیا کہ گاڑی بی ایم ڈبلیو کیوں لینی تھی ویسے اس نے کہ ان کے گھر میں تو اور بھی بہت سے گاڑیاں تو جس پہ قیوم کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی گرڈ فرینڈ کو بٹھانا تھا اپنے ساتھ لونگ ڈرائی پہ لے کے جانا تھا تو اس لیے جو ہے وہ یہ گاڑی لینا چاہتا تھا اور یہ گاڑی واقعی ہی قیوم کی والدہ سچی بات بتا رہی ہیں کہ یہ اس لڑکی کی ڈیمانڈ تھی اور اس لڑکی کی پسند تھی کہ گاڑی اس لیے قیوم بڑے عرصے سے گھر میں اس بات پہ اس نے جھگڑا اور یہ بڑا جیب و گریب سام ہول کریئٹ کیا وطہ کہ باپ کسی طریقے سے گاڑی لے کے اس کو دے دے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قیوم تھوڑی دیر بعد گرڈ فرینڈ کے پاس جاتا ہے اس کو جا کے ملتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مثال ہے کہ میں پکڑا بھی جاتا ہوں یا میرے پر کوئی شک شبہ ہو جاتا ہے اور تم سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو تم نے میرے ساتھ بلکل قطع تلقی کا اظہار کرنا ہے کہ تمہارا میرے ساتھ ایسا کوئی تلقی نہیں ہے تاکہ تمہیں کسی معاملے میں انوالو نہ کیا جائے یعنی کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن پھر بھی قیوم کو جو فکر ہے وہ گرڈ فرینڈ کی ہے اور باپ جو ہے گرڈ فرینڈ کی وجہ سے اس نے مرڈر کروا دیا آپ انتازہ کریں یہ آج کل کے حالات ہیں ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بہت سٹرگل کرتے ہیں لائف میں اور بچے جو ہیں اب اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہیں نہ کہیں کمی کتا ہی کیا والدین کی طرف سے رہ گئی ہے کیا ایسے معاملہ تھوے تھے کہ جو معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو بڑی ہی بدردی سے قتل کر دیا گیا اب جو ڈاکٹر شاہی صدیق کی اہلیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی کو اس طریقے سے کلین چٹ دے دینا گرڈ فرینڈ کو تھانے میں بلا کر یہ بہت ہی حیرانگی والی بات ہے کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو کس طریقے سے کلین چٹ دی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی سفارش ہے کیا وجوہات ہیں کہ جو اس کو اس پورے معاملے سے کس وجہ سے نکال دیا گیا ہے اس کو پروپر انویسٹیگیٹ کیا جائے وہ اس پورے معاملے میں شامل ہے اور اسے پہلے سے پتا تھا کہ ڈاکٹر شاہی صدیق کو مرڈر کیا جانا لیکن دوسری طرف جو ہے پولیس والے کے کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے لڑکی کا اس قتل میں کوئی تلق ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس کے باوجود وہ جو فون ہے وہ فرانزی کے لیے بھیجا گیا ہے اب اس میں مزید چیزیں جو ڈیلیٹ کی گئی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ قیوم جو ہے اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اس کو کھانا جو ہے وہ گھر وغیرہ سے ظاہر ہے کس نے بھیجنا ہے کیونکہ اتنا بڑا اس نے جو کام دکھایا ہے گھر والے جو ہیں بلکل اس کے پیچھے ابھی تک کوئی نہیں تھانے میں آیا کسی رشتے دار نے اس سے ملاقات نہیں کی اور تھانے کے اندر جو کھانا ہے جو پولیس والے کھاتے ہیں وہ ہی اسے کھلا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی ایک پرسن ان کے خاندان میں سے یا قیوم کا کوئی دوست یا کوئی جو اس کے ساتھ مل کے سارے آئیس کا نشہ کرتے تھے پارٹیاں کرتے تھے سب دوست غائب ہو چکے ہیں اور اب صرف یہ سارا معاملہ جو دوست اس کو پینچ کرتے تھے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اب وہ اکیلہ قیوم ہی بھکتے گا کیونکہ یہ سارا معاملہ اس نے کیا دوست جو ہیں وہ سب رفوچوکر اس معاملے میں سے ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قیوم کو ابھی تک کافی دن ہو گئے ہیں جیسے کہ پولیس نے حراست میں ضرور لے رکھا ہے لیکن اس کی گرفتاری نہیں ڈالی جا رہی کیونکہ اب جو شوٹرز ہیں وہ تو کہا جا رہا ہے کہ کچھے کے علاقے میں چلے گئے اور اگر وہ کچھے کے علاقے میں چلے گئے ہیں اگر وہ دو ماہ چار ماہ چھ ماہ نہیں ملتے ایک مثال ہے شوٹر تو پھر کیا قیوم کی گرفتاری ہی نہیں ڈالی جائے گی کیونکہ پولیس والوں سے جب پوچھا گیا ہے کہ قیوم کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی جاری تو جس پہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہم جو مین تین شوٹرز ہیں ان کے لیے چھاپے مار رہے ہیں لیکن وہ ہمیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا اور اس وجہ سے جیسے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیوم کی گرفتاری ڈالی جائے گی کیونکہ جب گرفتاری ڈالیں گے اس کے چوبیس گھنٹے کی اندر اندر اس کو جوڈیشل مجیسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوگا عدالت میں وہاں سے پھر اس کا پولیس والے جسمانی ریمانڈ لیں گے اور پھر ایک جو پروسس ہوتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ میں چیزوں کو ریکاور کیا جاتا ہے بلکس جو عالی قتل ہے جس کے ساتھ مرڈر کیا گیا جو کہ ایک مرڈر کیس میں بہت امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے تو عالی قتل جو ہے پسٹل جو ہے اس کو تحویل میں لینا اور پھر پروپر انویسٹیگیشن کرنا پھر اس کا ایک چالان بنایا جاتا ہے چالان جمع کروانے کے بعد پھر فردر جو ہے وہ ٹرائل کی طرف جایا جاتا ہے شہادتیں ہوتی ہیں تو سو یہ سارا معاملہ تب سٹارٹ ہوگا جبکہ اس کی قیوم کی گرفتاری ڈالی جائے گی اب وہ باقی شوٹر کب ملتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں اور پلیس نے پہلے تو کہا تھا ہم ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں وہ جلدی لیکن انہوں نے فیلحال کوئی پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مرڈر ہوتا ہے تو جو سجاد ہے جو شوٹر ہے شہر یار کا والد وہ ایک وکیل کو فون کرتا ہے اور فون کر کے اس کو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ اس سے ہوا ہے سو وہ جو وکیل ہے انہوں نے کیا اسی طرح شہر یار کا ایک بہت قریبی دوست ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے جس کو شہر یار نے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تھا کہ یہ سارا کام جو ہے اس طریقے سے مرڈر والا قیوم کے باپ کو جو ہے وہ میرے باپ نے مرڈر کیا ہے اور اس نے ہمیں بقاعدہ اس کی پیمنٹ کی ہے تو اس نے یہ ساری بات بتائی تھی جس پہ کہ ایک دوست نے جا کے ایس ایچو کو بتایا تھا کہ وہ جو ویلنشیا میں ایک قرائے کا گھر یہ شوٹرز بھی آ کے رہے آٹھ دن کہ اس کی ریکی کریں سو پلیس والے جو ہیں پھر انہیں کلیو مل گیا یہاں سے اور یہ معاملہ جو ہے بسیکلی اس طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا کہ قاتلوں تک جو ہے پھر پلیس کو پہنچنے میں کافی آسانی رہی ہے اب جو قیوم کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف سزا دلوائیں گے قیوم کو اس کی کوئی معافی نہیں ہے بلکہ اس سے ساری جائداد میں سے بے دخل کر دیا جائے گا اور اس سے کسی طرح کا کوئی تلق واسطہ نہیں رکھا جائے گا ظاہر ہے وہ ماں ہے ابھی وہ صدمے میں ہیں تکلیف میں ابھی مرڈر کو چند دن ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ جب فیملی کے اندر سے ہی قاتل ہوتا ہے تو مقتول بھی فیملی کے اندر سے ہوتا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد برف پگلنے لگتی ہے اور معافی تلافی ہو ہی جاتی ہے نہ باقی ہے پولیس ان کو ریسٹ نہیں کر رہی دوسری طرف قیوم کو حراست میں ضرور لیا ہوا ہے جو کہ غیر قانونی حراستی سے کہا جاتا ہے وہ کب تک رکھتے ہیں اور ابھی اس کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ڈالی جا رہی اور ابھی مزید پولیس کیری ہم چھاپے مار رہے ہیں جیسے ہی باقی لوگ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ہم اس کی گرفتاری ڈال کے عدالت میں اس کو پیش کر کے اس کا فردر ریمان لیں گے سمزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان ویل بلز آپ کو ملتی رہیں